عوض باللہ عن شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمن میں ہوں سید فاظل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد دو موضوعات پر ڈسکشن کرنا ہے نمبر ایک وہ سٹوڈنٹس جو ابھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کو سی ایس ایس کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے اور وہ لوگ جو جوبز کر رہے ہیں جوبز کے ساتھ سی ایس ایس کو کس طرح کنٹینیو رکھیں تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کے مشورے دیں گے آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے فائدے میں آ جائیں وہ سب سے پہلے جوبولڈرز جو جوب کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو جوبز کے بعد اگر نائن ٹو فائیو جوب ہے تو آپ کو پھر بھی آپ کو کم از کم پانچ چھ گھنٹے اٹ لیسٹ سی ایس ایس کو دینے چاہیے آپ لوگوں کو ٹائم لگے گا تھوڑا اس سے زیادہ لگے گا جو بندہ جوب نہیں کر رہا لیکن جوب کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا فیچر سیکیور ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جیسے ہی جوب سے واپس آ جائیں تھوڑا ریلیکس ہو کے چائے وائے پی کے کھانا چھانا کھا کے آپ کو رہت رات کو بارہ ایک بجے تک پڑھیں آٹ نو بجے سے لے کر تو آپ اس میں انگریش پہ فوکس کر رائٹنگ ڈیلی بیسز پہ کریں آپ نیوز پیپر آپ یا تو ڈاؤن نیوز پیپر کی ایپ اپنے موبائل میں رکھ لیں جہاں پہ جوب کرتے ہیں وہاں پہ نیوز دیکھتے رہیں پڑھتے رہیں بجائے اس کے گئے فیس بوک اور سوچل میڈیا استعمال کریں آپ اپس استعمال کریں گریمر کی اپس استعمال کریں نالج کی اپس استعمال کریں پاس پیپر کے ایم سی کیوز کی اپس استعمال کریں اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں آپ کا اگر آفیس ہے ڈیسک جوب ہے وہاں ساتھ ساتھ اخبار آرٹیکل ایڈیٹوریلز وغیرہ بڑھتے رہیں میکزین اپنے ساتھ رکھیں اپنے بیگ میں لیپ ٹاپ اپنے ساتھ رکھیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس طرح مینیج کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کرنڈ افیرز چلائیں جوب کے ٹائم میں اور آپ انگلیش پہ فوکس کریں گھر پہ آکے رائٹنگ پریکٹس کریں چیک کہیں پہ کہیں پہ آپ ویکلی بیسز پہ ویکنڈ پہ چیک کریں ویکنڈ پہ آپ کو چھٹی مل رہی ہے ویکنڈ پہ اگر آپ کے آف ہیں تو ان میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیں پڑھائی کو تو اس طرح آپ مینیج کر کے آپ تیاری کر سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا کیونکہ سی ایس ایس کے لئے اگر آپ اگر آپ اگر آپ کوئک لرنر تو آپ کو پھر بھی آپ کو کم از کم جوب کے ساتھ ساتھ آپ کو آٹھ نو مہینے یا ایک سال تک لگ جائے گا چھوٹ نوٹس بناتے جائیں سبجیکٹس تیار کرتے جائیں ایک ایک کر کے سبجیکٹ تیار کریں ایک سبجیکٹ اور ساتھ انگلیس چلائیں کرنڈ افیرز ڈیلی بیسز پہ چلائیں تو اس طرح کر کے آپ اپنے کسٹمائزڈ جوب کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اپنی ایبیلیٹیز کے مطابق کسٹمائزڈ ایک پلننگ بنائیں پلننگ کے تحت چل کے آپ آرام آرام سے تیاری کر کے آپ کر سکتے ہیں کسٹمائزڈ پلننگ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جوب کے ساتھ جو چھٹی بھی لے لیتے ہیں تو آخری جو آپ کے اگر آپ اسی سال اٹیمٹ دینے جا رہے ہیں آخری کے دو تین مہینے آپ چھٹی لے لیں اس میں ریویجن کریں ٹیسٹ دیں اور پریکٹس کریں اور بسم اللہ کر کے ہو جائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو فتح دے گا اور جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگوں کی یونیورسٹی میں آپ کی لائبریریز میں نیوز پیپر ضرور ہوتے ہیں تو سٹارٹ کنیکٹنگ یورسیل نیوز پیپر ڈاؤن نیوز پیپر یا کوئی بھی ایکسپریس ٹریبیون ہے پاکستان ٹوڈے ہے کوئی بھی نیوز پیپر ہے آپ اس کو پڑھیں آپ میکزین منتھلی سٹارٹ کرنے پڑھنا آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ گریجوشن کمپلیٹ کر لیں اپنی انیورسٹی سے تو آپ کی انگریزی وکیبلری اور گرامر کے مسئلے نہیں ہونے چاہیے رائٹنگ اسکلز کے مسئلے نہیں ہونے چاہیے آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ جیسے ہی انیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو آپ سبجیکٹ تیار کر کے اور انگریز کو ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جائیں آپ کی سکلز سارے ڈیولپٹ ہوں ورک سکلز ورک دوئنگ ماسٹرز اور ریجویشن پرم یونیورسٹی اسی ٹائم شروع ہو جائیں نیوزپیپر ڈیلی پڑھیں پریکٹس ڈیلی کریں سکھیں ایسے کیسے لکھتے ہیں پریسی کیسے لکھتے ہیں ٹانسٹیشن کیسے کرامر پر کام کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تیار کریں تاکہ جیسے ہی آپ کریجویٹ ہو نکلیں آپ 50-60% پرپیرڈ آپ کا سبجیکٹ ہم ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جو جنرل سب کے لئے ہوگا لیکن اگر آپ یونیورسٹی کے ستڈنٹس ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ایکسٹر ریڈنگ کرنا چاہے جتنی ریڈنگ کریں گے ادھنا فائدہ سی ایسے میں آپ ہوگا تو وہ آپ اس کو فولو کریں اچھی اچھی بکس ہم سجیسٹ کریں گے ان کو پڑھیں تاکہ آپ ساتھ ساتھ ہر مہینے ٹائگیٹ رکھیں کہ ایک ایک ایکسٹر بک لازمی پڑھ نہیں ایسے آپ کی ریڈنگ بڑھے گی کمپریینشن پاور بڑھے گا کومن سینس بڑھے گا نالج بنے گی تھاٹ پروسیس پالیش ہوگا رائٹنگ سکلز